اسلام علیکم ناظرین سمجھتا لیکن وہ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اس کے زندگی کے اوپر اثر انداس ہوتے ہیں مونٹری پولیسی بائی دی سٹیٹ بینک یعنی شرح سوت کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے عام شخص کو اس کا کیا اثر پڑے گا اس کے زندگی کے اندر کیا اس کے جو ہے وہ منفی یا پوزیٹیو اثرات آئیں گے اور اس کے علاوہ جو دوسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا اونرابل سپریم کورٹ کی طرف سے اوڈسین آیا ہے اس کو اس طرح کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے ججمنٹ کو تنقید کرنا ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہنا کہ ججیز جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے اس وجہ سے جو دوسین ہے وہ قانون کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے کیا جو مونٹری پولیسی ہے اس کو لے کر عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ عدالت اس سے رسٹرینج شو کرتی ہے ناظرین یہ سارے پہلو ہیں یہ سارے پہلو ہیں جن کو لے کر ہم ڈسکس کریں گے میرے ساتھ پہلو میں موجود ہیں دلنواز شیما صاحب کسی تعرف کے متاج نہیں اپنی اچھی وقالت ایک ریپیوٹیبل رکھتے ہیں ایک اچھی ریپیوٹ رکھتے ہیں ان سے ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ میمان آن لائن ہوں گے جو ہمیں ٹیلی فون کے اوپر جوائن کریں گے اور اپنے نظریات کا اپنے خیالات کا اور اپنے اپینین کا جو ہے وہ اظہار کریں گے ان دونوں موضوعات کے بارے میں تو پہلے ہم بات کریں گے جو ڈسین آئے اونیبل سپریم کورٹ کی طرف سے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر جو ہے وہ الیکشن نبی دن کے اندر ہونے چاہیے اس کے بارے ہم بات کریں گے دلنواز شیما صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا بتائیے گے کہ کیا آڈسین آگیا اونیبل کورٹ نے جو ہے اڈسین دے دیا آپ کو پتا ہے پہلے نو ججز تھے اس کے بعد جو ہے وہ دو چھوڑ گئے پھر دو بزی چھوڑ گئے تو اس کے وہ ظاہر ہے کیا یہ ضروری ہے کہ پارٹی کہے کہ جناب نے میری مرضی کا جج ہو اس طرح نظام کو کیسے چلائیں گے جی بالکل آہ بات صاحب اس میں کئی ظاہر ہے آہ بہت زیادہ ڈیولپنٹس ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں اور خاص کر سپریم کورٹ کی جو پرسیڈنگز ہیں اس میں بہت دلچسپ ڈیولپنٹس ہیں تو ان سب پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن پہلی چیز جو ڈسکس کرنے والی ہے کہ فیصلہ ہے کیا ابھی بہت تفصیلی فیصلہ نہیں آیا جو فیصلہ آیا ہے وہ ابھی ایک شورٹ آرڈر کی شکل میں ہی ہے اور اس میں ہولڈ یہ ہوا ہے مجورٹی ڈیسیزن جو آیا ہے آخر میں آپ کو پتا ہے بیک گراؤنڈ پھر ڈسکس کریں گے کہ آخر میں پانچ جج تھے تو پانچ ججز کا بینچ تھا جنہوں نے جس میں چیف جسٹس صاحب سر براہی کر رہے تھے اس کا فیصلہ آیا ہے 3-2 کا ڈیسیزن ہے مطلب 3 کی مجورٹی ہے اچھے وہ ججمنٹ کوئی 7-8 صفوں پہ تھی آپ سمجھتے ہیں ابھی شورٹ آرڈر ہے اس کے علاوہ لیندھی آرڈر آئے گا جی 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 بالکل ابھی تو ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ گہرے آئینی وہ نکتے شامل ہیں اس میں تو ابھی دیکھنا ہوگا اچھے تھوڑا تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آرنیبل کورٹ جو ہے وہ وقتی طور پہ شورٹ آرڈر دیتا ہے پھر لونگ آرڈر کیا ہوگا تو اس کے اندر بنیادی جو مقصد ہے یا سپیرٹ ہے وہ سیم ہی رہتے ہیں جی جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ تفصیلی فیصلہ لکھنے میں اس میں بہت سارے پچھلے فیصلوں کو بھی کور کرنا ہوتا ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے ان کی ریزننگ کو لکھنا ہوتا ہے ان کو ری پروڈیوز کرنا ہوتا ہے ان کے متعلقہ حصہوں کو تو بہت لمبی لیگل انیلسس اس میں انوال ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے لکھنے میں اس کو فائنل کرنے میں ریویو کرنے میں رینڈر کرنے میں وقت لگتا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ارجنسی ہو اس طرح کے معاملات میں ایک بہت بڑا جو ہے نیشنل ایمپورٹنس کا ایشو ہے تو اس میں کورٹس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شورٹ آرڈر جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے تاکہ جو اس کا آپریٹیف پارٹ ہے جو عملی حصہ ہے فیصلے کا وہ جو ہے جلدی سے عوام میں عوام میں یا پبلک میں آ جائے اس پہ عمل درامت شروع ہو جائے پھر اس کی ریزننگ جو ہے جو لنگٹھیک ریزننگ ہے وہ بعد میں آ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ ہے بھی زیادہ سپیشلسٹ اور ٹیکنیکل لائرز کے لیے زیادہ ہے باقی جو اداروں نے جس پہ عمل کرنا ہے یا پبلک نے جس سے اثر لینا ہے جس پہ انہوں نے عمل کرنا ہے وہ تو آپریٹیف پارٹ ہوتا ہے کہ فیصلہ ہے کیا کس نے کیا کرنا ہے وہ جو آپریٹیف پارٹ ہے بچ صاحب وہ یہ ہے کہ جو صدر صاحب کا انیشیٹیف تھا سپریم کورٹ نے اولڈ کیا ہے کہ وہ درست تھا اصل میں اب فیصلہ اتنے ہی رہ گیا تھا کہ کیا جو صدر پاکستان نے خود تاریخ دینے کا عمل کیا کیا وہ جائز تھا درست تھا یا نہیں تھا تو سپریم کورٹ نے اس کو کہتے ہیں کہ تین مجورٹی میں تھے دو ججز مانورٹی میں ابھی بھی تھے ان کا اختلافی جو فیصلہ ہے نوٹ ہے اس میں لیکن مجورٹی کا فیصلہ یہ آیا کہ جو صدر صاحب نے جو عمل کیا جو انہوں نے پہل کی جو انہوں نے ڈیٹ ڈکلیئر کی وہ آئینی طور پر قانونی طور پر ٹھیک تھی مجھے تھوڑا سا یہاں پہ میری تحصیح کیجئے گا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ججمنٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو پنجاب کے اندر ڈیٹ اناؤنس کی ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ گورنر نے وہاں پہ سمجھے ڈیزول نہیں کی تھی لیکن جو کے پی کے اندر ہے وہاں پر جو ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں اناؤنس کر سکتا وہاں پہ گورنر کرے گا یہ ایسی کوئی بات ہے بیلکل بیلکل آپ نے صحیح اس کے اندر نشان دئی کی ہے یہ بڑا کرٹیکل ڈیفرنس ہے دونوں صورتوں میں ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں اس کی تفصیل میں تو اس وقت نہیں جائیں گے ہم کے دو شکے ہیں علیدہ ہیں ایک صورت وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے پریویس پروگرم میں مجھے بتایا تھا ہماری آپس کی ڈسکشن رہی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو شکے ہیں علیدہ ہیں ایک شک کے تحت گورنر جو ہے وہ ڈیزولف کرتا ہے اسیمبلی اور اس صورت میں تو گورنر کا اختیار ہوتا ہے وہ ڈیٹ دینے کا اب ایک اور صورت ہوتی ہے جہاں پہ گورنر خود ڈیزولف نہیں کر رہا لیکن بائی لیپس آف ٹائم ڈیزولف کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جس کے اندر اندر وہ ہونا ہوتا ہے پروسیڈنگ کمپلیٹ ہونی ہوتی ہے اگر نہ ہو تو خود بخود ہی آرٹیکل ٹو ٹو فور کی بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں باقی شکوں کی بھی تو یہ کلیریٹی نہیں تھی تو یہاں پہ اس وجہ سے جو پھر الیکشن ایکٹ ہے جو آئین کا حصہ نہیں ہے ایک علیدہ قانون ہے الیکشن ایکٹ دوزار ستارہ کا جو صرف الیکشنز کے مطلق جو ہے سارے جو قانون ہے جو اس کے اندر شکے ہیں وہ گورن کرتی ہیں کہ الیکشن کیسے طرح ہونا ہے اس کے اندر ایک شکے ہیں سیکشن ففٹی سیون جو اختیار دیتی ہے صدر کو ڈیٹ اناؤنس کرنے کا تو ہوا یہ کہ ادھر صدر صاحب نے اپنا یہ جو قانونی اپنا شکے ہیں جو ایک سٹیچوٹ کی شکے ہیں اس کے تحت انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی تو وہاں اس وجہ سے فرق ہے وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کے پی کے سیچویشن میں تو صدر کا پھر یہاں پہ عمل غلط ہوا وہاں پہ تو بورننٹ کرنی ہے میں آتا ہوں اپنے جو مین ٹاپک میرے ذہن میں ہے وہ بڑا سیاستدانوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے انہیں بل جیجیز کو وہ ان کی ایک ریسٹرین بھی ہوتی ہے وہ ظاہر کونٹیمٹ بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں لیکن وہ آوائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ نہیں بول سکتے کہ جناب they speak through their judgment judgment کو criticize کرنا ایک عمل ہے آپ کسی کے کردار کو لے کر شروع ہو جائیں ایک view تو ہوتے ہیں ججی صاحبان کے زائد ہے وہ ایک رکھتے ہیں اپنا ایک understanding law کی تو اس کے اندر ملائن کرنا for their vested interest یہ ڈسین جو دوسری پارٹی ہے اس کی فیور میں آ جاتا تو یہ جن کی فیور میں آیا یہ ان کو criticize کر رہے ہوتے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں law میں گنجائش قانون کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنائیں گی نہیں یہ بلکل بھی نہیں دیکھیں ججز کی تظلیل کرنا یا ججز کی توہین جس ہے یہ توہین عدالت اسی کا تو نام ہے کہ آپ ججز کو بائی نیم یا پرسنلی جو ہے ان کو target کریں ان کی جو ہے integrity کے اوپر سوال اٹھائیں ان کی personal جو ہے character کے اوپر اتراز کریں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ توہین عدالت کے زمرے میں تو ہیں نہیں میں بودھ تو توہین عدالت ہے کہ court تو ایکشن ظاہر ہے ہر case میں avoid بھی کرتی ہیں کیا بطور nation جو ہے یا بطور politician کوئی maturity کا level نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی decision against بھی آ سکتا ہے آپ کی favor میں آیا تھا بغلے بجا رہے تھی آپ کے against آ گیا تو آپ کہتے ہیں فلان اس طرح کا ہے فلان اس طرح کا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں بلکل بٹ صاحب یہ اس وجہ سے تو ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک رائے قائم ہو چکی ہے پچھلے 300-400 سال جب سے modern era آیا jurisprudence کا کہ superior courts کو political matters میں interfere نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ political matters میں دیکھیں بہت بڑا حصہ جو ملک ہے وہ دو لیبر پارٹی ہے اور conservative پارٹی ہے یو ایس کے اندر جو ہے دیموکرائٹ پارٹی ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ دو پیپلز پارٹی نون لیگ میں تھا آج کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان تو دو جماعتیں رہتی ہیں ظاہر ہے کسی کے اکثریت ہو جاتی ہے matters take up کرتی ہیں ہوتا کیا ہے کہ کسی نہ کسی کے حاکم ہے اور کسی نہ کسی کے خلاف تفیصلہ آنا ہی تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا حصہ جو ہے ملک کا وہ courts کے خلاف اپنا ذہن بناتا ہے نہیں تو مجھے تھوڑا سا یہاں پہ بتائیے گا کہ کیا courts جو ہیں وہ ایک سپیریئر court ہے ملک کا سپریم court پاکستان election جو ہے وہ نہیں ہو رہے دوسرا معاملہ ہوا تو اب یہ بتائیں کہ کیا court ہموش رہیں گے لیکن اس کا جواب میں آپ سے لوں گا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک break ملتے ہیں کئی مت جائے گا بڑا انٹرسٹیٹ ٹاپک جو چھڑ پڑھائے welcome back ناظرین آباد کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پہ چھوڑا تھا دلواز جی بتائیے گا جو question میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا حیالات جی بھٹ صاحب ہم یہ discuss کر رہے تھے کہ اس میں جو maturity کا level جو ہے political leadership میں کہ اگر فیصلہ حق میں ہو یا خلاف ہو تو اس میں پھر عدالتوں کے اوپر تنقید اور attack ہوتا ہے تو اس صورت میں کوئی political maturity دیکھیں یہ بڑا اہم ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے آخر میں یہ پوچھا کہ سپریم کورٹ کیا کرے اگر سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے کہ نوے دن کا مسئلہ ہے electionوں کا اتنا important issue ہے اس میں دو تین کومنٹس ہیں جو بڑے اہم ہیں بھٹ صاحب دیکھنے والے اس میں سے یہ کیا کہ جو dissenting نوٹ ہے سید منصور علی شاہ صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور مندخیل صاحب کا جو اس میں اختلافی نوٹ آیا ہے اس فیصلے میں وہ بھی بڑا اہم ہے اور اس میں ہولڈ یہ ہوا ہے انہوں نے اختلاف اس بات پہ کیا ہے کہ اس کیس میں سوو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا چیف جسٹس کو اس کی بنیادی ریزن انہوں نے یہ بتائیا ہے کہ جب پہلے ہی ہائی کورٹ میں اور ہم یہاں ڈسکس کر چکے ہیں already لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل چکا ہے honorable جسٹس جوات حسن صاحب نے ایک بڑی تفصیلی اور comprehensive judgment دی اور وہ judgment ہے بھی petitioner کے favor میں یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ petition move کی تھی اور آیا بھی فیصلہ ان کے favor میں کہ 90 دن میں election ہونا چاہیے اور ای سی پی کو پر ضمداری ڈالی honorable ہائی کورٹ نے وہ معاملہ بھی intra court appeal میں division bench میں ہائی کورٹ میں pending تھا جب سپریم کورٹ نے سوو موٹر notice لے لیا ہم نے بھی یہاں discuss کیا کہ اس میں ظاہر ہے دو parallel proceedings اب شروع ہو جائیں گی تو اس میں ایک certain level of friction تو ہے لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ override کرے گی جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا تو in a way ہائی کورٹ کی proceedings اب انفرکچوس ہو گئیں تو جو منصور لی جسس منصور لی شاہ صاحب کا point ہے یا ان کا جو اختلاف ہے سپریم کورٹ کو سوو موٹو کا اختیار اس پاور کا جو exercise نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ وہ already اپنے normal course میں proceedings چل رہی ہیں ہاں اگر ان proceedings میں کوئی بہت تاخیر ہو رہی ہے تو پھر سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ direction دے دے کہ اس کو day to day سنیں یا جلدی فیصلہ کریں تاکہ اپنے normal course میں وہ اوپر آئے اب دیکھیں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کیونکہ یا تو اگر تو کوئی بھی proceeding نہ ہو یا کوئی قانونی action نہ چل رہا اور سپریم کورٹ اس میں سوو موٹو لے تو وہ ایک صورت ہے لیکن یہاں پہ بہت مختلف صورت ہے تو وہ جو proceedings ہوئی نیچے وہ تو ایک طرح کی الہدہ رہ گئی having said that اب اس کے ساتھ دوسری بات کرنی بھی بڑی ضروری ہے بات صاحب کہ سوو موٹو jurisdiction کی حد اور حدود کیا ہے اس پہ بھی بہت discussion ہوتی ہے اور اس پہ مختلف بار council نے بار association سے بڑی آواز اٹھائی ہے بڑی دیس نے جدو جہد کی ہے کہ سپریئر کوٹ کو سپریم کوٹ کو اس کے رولز طے کرنے چاہیے کہ کب کن کن کیسز میں اور کن کن صورتوں میں سپریم کوٹ جو ہے سوو موٹو نوٹس لے سکتی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے چیما صاحب لیکن آپ یہ بھی تو سمجھیں یہاں پہ جس طرح ادارے کام کر رہے ہیں ایک عام شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پھر آئین کی اتنی بڑی ہلا ورزی جس کے اندر آپ دو صوبوں کے اندر گورنمنٹ نہ ہونے گرنی گورنمنٹ کا پتہ ہے پرمننٹ اسیئن تو لے نہیں سکتی پھر آپ کے ملکے جو خالات ہیں اس کے اندر انفلیشن کا رولا ہے اس کے اندر دیفولٹ کی بات کی جا رہی ہے تو political uncertainty آپ نہیں سمجھتے سپریم کورٹ یہ رائٹ ٹائم تھا آپ بعض اوقات ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کو ایکشن لینے نہ چاہیئے کیونکہ ادارے بلکل ہموش ہے باقی law enforcement agencies بھی ہموش ہوتی ہیں کانونی مشکافیوں کے اندر پارٹیز اپنا ٹائم تو نکال جاتی ہیں اور اس کا نقصان ایک عام شخص کو رہا ہوتا ہے باقی سب یہ بات دونوں طرف جاتی ہے دیکھیں بلکل سپریم کورٹ کی ایکشن لینے سے چیزوں میں certainty اور جلد بازی ضرور آئی گی پروسی یہ ٹاپک پہ آج میرے ڈسکشن جو جاری رہے گی ناظرین بڑھتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف مونٹری پولیسی جو اس کا اظہار کیا گیا سٹیٹ بینک کی طرف سے وہ بتائی گئی ہے اس کے مطابق شرح سعود میں غالباً تین پرسن مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ملکی ہائیس جو ہے جس کو ابھی تک اناؤنس کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارا کانون کیا کہتا ہے یہ عام شخص کی زندگی کے اوپر کیسے اثر انداز ہوگا کیا اس جو کیا گیا ہے اس کو کوٹ کے اندر چیلنج کر دیا جائے گا یا ہو گیا ہے تو اس صورت میں کیا ہو گا اس سارے موضوعات کو ہم کبر کریں گے اپنے پہلوں کو موجود ہے حمزہ وات صاحب کسی تارف کے متاج نہیں ہے ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں کانون کے کی کہ وہ جب چاہے شرح سود بڑھا دے بزنس مین تب کا جو ہے وہ بیچارہ بیٹھا ہوا کہتے جی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے جو بیچارے امپلائی امپلائی میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس موکریہ نہیں ہیں تو ملک کس طرف جا رہا ہے جی بلکل بیٹھ صاحب یہ اختیار تو سٹیٹ بینک کا ہی ہے دیکھیں ہمارے قانون میں بڑا واضح ہے سارے اداروں کا الادہ الادہ اختیار ہے سب اداروں کے الادہ الادہ پاورز ہیں اس میں جو حکومت الادہ ہے جوڈیشری الادہ ہے اور جو تیسرا ہے پارلمنٹ لیمبو گورنمنٹ اس کے اختیارات الیدہ ہیں تو پارلمنٹ نے قانون بنانا ہے حکومت نے قانون پر عمل کروانا ہے اور عدلیہ نے غیر قانون جب قانون کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے پر فیصلہ دینا ہے تو یہ ان کی تقسیم ہے اختیارات کی اب اس میں جو پولیسی ہوتی میں آپ کی دوبارہ آتا ہمزہ بٹ سب ہمارے سیو ہے اور قانون کے اوپر کافی زیادہ ان کی انڈرسٹین رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدام آج جو سٹیٹ بینک جہاں پہ دس کریشن پاور استعمال کرتے ہوئے یا کیا لاؤ ہیں کیا اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے حمزہ ورڈ سب ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آج جو سٹیٹ بینک نے جو مزید بڑھا دیا ہے یہ ملک کی ہائیس ریٹ ہے جسے سمجھا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کوٹ کے چیلنج کیا جا سکتا ہے سر اصل میں دیکھیں اس کے پیچھے ایک بڑی امپورٹن دیولپمنٹ ہے جو آپ کو پہلے مدی نظر رکھنے ہو کہ جس پائیٹ آل ڈوز فیننیش کرائیس جو کہ آبیس ورلڈ وائٹ ہیٹ ہو ہے آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہو ہے کے وائی جسے ہم year over year پرفارمنٹ کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بینک نے بلین میں پروفٹ جنریٹ کیا ہے اگر آپ اس کی ریشو دیکھیں گے تو KSE کی سٹارٹ جو آئے تھے اس کے مطابق جو سب سے زیادہ پیسہ جنریٹ کیا گیا پروفٹ جنریٹ کیا گیا وہ تقریبا 88 بلین روپے ہے جو سالانہ جسال کا میزان بینک جس نے سب سے زیادہ ٹاپ ٹارگٹ ٹھیک اس کا مطابق یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے بینک بڑا تگڑا کاف کر رہے ہیں ان کی پروفٹ جو جنریشن بڑی ایک پوزیٹیو ہائٹ میں چل رہی ہے سوال ہی آجاتا ہے اگر ہم یہ جو آپ کے جو انکریز ہے انٹرس ریٹ کے اندر جی اگر اس کو انکریز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سے ہمیں نقصان کیا ہے پاکستان کے اندر جیسے باقی ازاروں کی پالیسیز کے اندر ایک دیکھا جاتا ہے اسی طرح سٹیٹ بینک میں بھی واحد اتارہ ہے پاکستان میں جو کہ سب سے بہترین پرفارمنس دکھا رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو بیسی کونسیپٹ ہے دنیا کی اندر بینک جو کہ ملکی ایکانومی کو باست کرتے جی تمام وہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو بینک جو ہوتے ہیں وہ لوننگ کرتے اور اس کے لیے سٹیٹ بینک جو ہے وہ پالیسی بناتا ہے حالیہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو 5% کی اوپر ایک لون آفر کیا جا رہا تھا جی آپ اپنا ہاؤس لون جو ہے لیکن اس کے باوجود نیومرس لوگوں نے اس چیز کی کمپلین کی کہ ہم بینک کے پاس جاتے ہیں ریکویس کرتے ہیں لیکن کوئی بینک وہ 5% لون آفر نہیں کر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ ہے دیکھیں بنیادی طور پہ جب کوئی بھی شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے لون دیا جائے تاکہ میں اس کو use کر سکھوں پر مائی سٹارٹ اپ بین اور انٹرسنگلی پوری دنیا کے اندر جو ہے کہ تمام بینک جو ہیں وہ ایزی ریشو کے اوپر لون پروائید کریں گے اپنے ملک کے لوگوں کو جو سکر لوگ تھے جن کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کے لیے پیسہ کٹھا کرنا شروع کیا تاکہ انہیں دیا جائیں جس امیجن کہ آج وہ بینک جو ہے وہ کہاں سے چلے گئے سوال آپ سے یہ ہے کہ جناب اب یہ اتنا زیادہ ہائی ریٹ ہو چکا ہے کہ ایک عام کاروباری بندہ یا عام شہری جو ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے یا کوئی دوسرا شخص اپنے کاروبار کے لیے لیے لینا چاہتا ہے کوئی کرزہ تو یہ اتنا زیادہ انٹرس ریس بڑھ گیا ہے کیا کوئی کوٹ پر جایا جا سکتا ہے کوئی ان کے رولز ڈیگولیشن ہے کہ ان کے اوپر کوئی بندیش یا جب دل کیا وہ اس وقت جو ہے وہ سٹیٹ بینک بڑھا سکتا اپنے ریٹ کو دیکھیں سر اس میں پرابلم یہ ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پرائیویٹ بینک اس کی اوپر دسپائیت فیکٹ کہ سٹیٹ بینک کو کیا یہ لیگل کوئی ڈیکلیریشن لے سکتے ہے کیونکہ آپ کو لون دے نہیں نہیں وہ نہیں لے سکتے بات سب میں یہ کہ سٹیٹ بینک کیونکہ ریگولیٹ کر رہے ہے اور کائبر وہ ہی announce کرتا ہے کیا ان کو اپنے سٹیٹیسٹک دکھانے پڑتے ہیں کہ بھائی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اتنا بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ جو ریٹ چلا گیا ہے وہ عام شخص کی عام کاروباری بندے کی دستر سے باہر ہے تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا بڑا ضروری ہے سمجھ نا کی بھائی 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 چارج لیکن میں آپ بتایا کہ جب آپ بینک کا پروفیٹ دیکھتے ہیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا ہائی پروفیٹ جنریٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے لوگ لون لے رہے ہیں بڑھ سا بات یہ ہے کہ مجبوری میں مرے کیا نہ کرے کاروباری طبقہ یا جس شخص نے اپنا گھر بنانا ہے وہ تو ظاہر ہے اس طرف جائے گا اس کے پاس option نہیں ہے تو یہ ضروری تھا کہ ایک ریشنیل طریقے سے کیا جائے پریویس کورمنٹ کے اندر اس کو سبسیڈائی بھی کیا گیا تھا تو کیا اب یہ possible نہیں ہے سب دیکھئے میں آپ ظاہرش کی کہ سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں تو بینک آپ کو فلیٹلی ریفیوز کر دے اگر کسی جو بھی اس کی پالیسی کرائی ٹیریا اگر آپ کو ریفیوز کرے تھے انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا بہت شکریہ بٹ سب آئندہ بھی آپ سے بات چیز چلتی رہے کسی ٹوپک کے اوپر اب دل نواز شیمہ صاحب کی طرح دل نواز شیمہ صاحب اب آپ کا کہنا ہے آپ تو عدالتوں میں روز پیش ہوتے ہیں کہ جناب اب بڑھ گئے اب مزید بڑھ گئے اب مزید بڑھ نہیں یہ بڑا دیکھیں یہ جو سٹیٹ جو سنٹرل بینک ستے نواز سٹیٹ سٹیٹ کرتے ہیں جیسے پاکستان سٹیٹ بینک ہے یہ ایسا بینک اس طرح تو نہیں جائے لون لے اس کا کام ہے کہ پورے جو ملک ہے اس کی فسکل اور فینانشل پولیسی سٹ کرے انٹرس ریٹ جو ہوتا ہے بڑا ٹول ہوتا ہے سنٹرل بینک کے پاس بہت چیزیں اچیو کرنے کے لیے جو انٹرس ریٹ اپ ڈاؤن کیوں کرتے ہیں وجہ ہوتی ہے نا ملک تباہ کرنے کے لئے تو نہیں کو بیٹھے لوگ اب انٹرس ریٹ اپ کی جاتی ہے ان انفلیشن کو کم کرنے کے لیے سمجھ نے کی ضرورت ہے یہ مہنگائی کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کیسے آپ جب انفلیشن جب انٹرس ریٹ ہائی کر دیتے ہیں تو کوسٹ آ ہو جاتا ہے مطلب کوئی بھی سود لینا یا کوئی بھی لون لینا مہنگا ہو جاتا ہے جب وہ مہنگا ہو جاتا ہے تو لوگ کم لینا شروع کر دیتے ہیں مطلب اس کی ایکٹیوٹی کم ہو جاتی جو اپنے جو ایمپلائیمنٹ ہے اس کو کم کر دے گا بے روزگار ہی بڑھ جائے گی یہ کوئی آئیڈیل سیناریو تو ہے نہیں ایمرجنسی میں آپ آپ آپریٹ کار رہے ہیں جہاز گرتا چلا جا رہا ہے آپ سیٹ بیلٹ وں بڑے سے بڑا لون کم ہو جائے تو پھر ٹرانزیکشنز کم ہوتی ہیں تو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ایکانومی پہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پرائیسز کو جھٹکا لگتا ہے ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہو رہی ہو ایکانومی میں تو ظاہرہ پر 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 بڑھ جاتی ہیں ضرور آتے زندگیت پہ تو نہیں ہو سکتی بات لیکن لگشری آئیٹمز ہیں ان کو دو وائٹ کیا جا سکتے جی اب یہ گورنمنٹ نے تو کیا تھا ایمپورٹس پہ بین شروع میں لگشری آئیٹمز پہ رکھا انہوں نے پہلے تین چار مہینوں میں اس کا بڑا فرق پڑا ایمپورٹس کی وجہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کرنسی کے اوپر برڈن ہے یہ کم ہو اور جو ایمپورٹ ہے وہ کم ہو اور جو اپنا انفلیشن ہے وہ کنٹرول ہو اب ظاہر ہے بات صاحب اتنے زیادہ فیکٹرز ہیں اس وقت کہ ڈالر کا ایک ایشو آ رہا ہے اس کے بعد بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے بعد مہنگائی ہے تو ایکنومک فرنٹ پہ بہت بڑا ایشو بنا ہو ہے لیکن آپ کو صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ سٹیٹ بینک نے جو ایکشن لیے کس لیے ہے دوسرا جو اصل ہمارے لیے جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ عدالتوں کا دخل دے سکتی ہیں کہ بلکل دیکھیں ہماری جورسپروڈنس میں ہمارے قانون میں بڑا تیش شدہ معاملہ ہے کہ گورنمنٹ کی پولیسی کے اندر عدالتیں جو ہیں وہ جو ہے انٹرفیرنس نہیں کر سکتی نہیں لیکن جیما صاحب کیا خاموش تماشی پھر وہی بات آئیگی کہ جہاز آپ کا دوب رہے کرپشن کا اکیلیمنٹ عدالتوں کا اختیار نہیں ہے دیکھیں پولیسی ایک سوال ہے بڑی صاحب بجلی مینگی ہو جائے پانی غریب کو نہ ملے گیس ویسے ملک میں نہیں ہے بڑی صاحب اس کا جواب سنے نا وہ بات ایک آتی ہے کہ عدالتیں کچھ نہیں کریں بھئی اس کا جواب آئین نے آپ کو اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرنے کا اختیار دیا پبلک ان سے حضاب مانگے نہیں وہ ٹھیک ہے بات آتی ان کو نکالے بار یا ان کی جگہ دوسروں کو آکے کھڑے ہو گئے اس کی اندر جیسے اس میں آپ بڑی اچھا سوال پوچھ رہے لیکن ہم ڈیویٹ کر رہے دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے پندرہ لوگ جو ہیں جو آن الیکٹڈ ہیں وہ گورنمنٹ پالسی سیٹ کیا کریں گے یہ تنقید ہوتی نا بلکل نہیں کیا کریں گے لیکن جو پالسی مجوریٹی نے سیٹ کی ہے جو الیکٹڈ میمبران نے کی ہے ہیں اس کا کوئی اکاؤنٹوبلیٹی تو بتا سکتی ہیں یہ بات ہے یہ ہے کہ آپ وزیر خزانہ کہتا ہے کسی صافی کو میں نے آپ کا جواب نہیں دینا بات یہ ہے کہ میں آپ کے اکاؤنٹوبل لیں تو بات وہی آرہی ہے کہ ایک پرسیلنٹ سیٹ ہو گیا سیپریشن پار کے پرنسپل کو کہ اپنے پیلٹس میں کام کیا جائے لیکن اس کی ملک سرائیب کرے ملک پروسپر ہو تو اس کے اندر اگر آتی ہے کوٹ تو اس کے اندر کیا بات ہے بڑا خطرناک ہے بیٹ صاحب یہ پہل کرنا بڑا دنجرس ہے پہلے ہی تنقید ہوتی ہے دالتے اپنی حدثے تجاوز کر رہی ہیں اب آپ مثال کے طور پر سوچیں کہ فرض کریں کہ سپریم کوٹ ایک سناریو ہے سکھو موٹو نوٹس لے کے کہتا میں بیس پرسنٹ نہیں مانتا پندرہ پرسنٹ کریں شرائع سود اب ایسا معاملہ ہونا شروع ہو گیا تو پھر حکومتوں کے پاس رہے گئے کچھ نہیں مطلب یہ تو اور پھر ایک بہت بڑا کویسٹن اٹھتا ہے ہماری ججمنٹ بھری پڑی ہے اس طرح کے آئینی سوالوں سے کہ کیا جو منتخب لوگ ہیں پبلک کے وہ جو بنا رہے ہیں پولیسی وہ چلے گی یا جو ان الیکٹڈ انڈیویجولز ہیں پندرہ ہیں عدالتوں کے پاس فرق سوال ہے ان کے پاس یہ سوال ہے کہ کیا جو ہوا وہ قانون کے تحت ہے یا قانون کے خلاف تھا تو یہ بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کبھی بھی عدالتیں بیٹھ کے یہ نہیں انیلیسس کر سکتی ہیں رائے نہیں دے سکتی کہ ملک ایسے چلنا چاہیے بلکل بیٹھ نوٹ جو بڑی بڑی تین یا ڈائی پرسن مزید آگیا اب یہ کام ہو چکا ہے غیر قانون ہی نہیں ہے اس کے اندر پالیسی آگے فردر نہیں دے رہے لیکن وہ یہ دیکھیں کہ بھئی آپ ایک صحیح ہو گیا جسے ہی کہہ رہے بینک کون سے قانون کی وائلیشن یہ ہے کہ آپ اپنے سٹیٹسٹک بتائیں کہ آپ نے اتنا کیوں بڑھا دیا کہ ان پریسی ڈینٹی ہے اس کے اندر میرا یہ اگجیکشن ہے میری جو سمجھن جی جی پلیز 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 چھوڑی چھوڑ دیں گے ان کو بے لگام چھوڑ دیں گے اس طرح کے اداروں کو صرف اس بنی ہاتھ کے اوپر کہ پرنسپل سیپریشن ہو پار ہے آپ داخلت نہیں کر سکتی عدالت یا کوئی پیٹیشنر جو ہے اس کو لے کے نہیں جا سکتا گورنمنٹ کی پولیسی یہ میرا سوال میں اچھا بڑا اچھا سوال ہے صحیح ہوتا ہے ہماری جو جیجمنٹ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پولیسی اور اگزیکٹیب میٹر میں کیوں عدالت نہیں جاتی جیجمنٹ ہماری بھری پڑی ہیں چیزوں سے کہ عدالتوں کے پاس کوئی ڈیٹا انفورمیشن یا میکنیزم آویلیبل نہیں ہے جج کرنے کے لیے کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا یہ ساری انفورمیشن ڈیٹا اور جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے تو کوٹ جو ہیں یہ انیلیسس نہیں کر سکتی کہ فلانی چیز کا ریٹ اتنا ہونا چاہیے تھا یہ سارا اب سوال عدالت یہ ضرور دیکھ سکتی ہے منصور لیشا صاحب نے کئی معاملات کے اندر انیرجی سیکٹر کے اندر ایک دو ان کے ہائی کوٹ کے اندر میں وہ یاد پڑھتے ابھی جیسے کہ آپ کو ایک سٹی بنا جیسے روڈا بنا اس کے اندر انواریمنٹل ایشوز تھے اور کوٹ اس کے اندر ایکسپرٹ اپنین لیتی تھی کہ جناب جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے ہم پوچھتے تھی تھرڈ پارٹی سے اور پھر ہود انیلائز کر لیتے ہیں کیا آپ کی یہ پالسی ٹھیک ہے یا غلط ہے اس میں لیکن اس میں بارڈ صاحب کبھی یہ ڈسکشن نہیں ہوتی کہ بہتر نہیں ہے اس میں ہوتی یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے کوئی نہ اور کہے کہ مجھے یہ پسند نہیں بند کر دو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا عدالتوں نے ساری پرویزن میں وائیلیشن نکال نہیں ہوتی ہیں کہ ان ان شکوں کی خلاف عرضی ہو رہی ہے اس وجہ سے منصوبے کو یا عمل کو رکا جائے گا آئین بڑا پڑھا ہے عام بڑی ہے اس کی تو فنڈی رائٹ کی وائیلیشن ہو گئی ہے جو فیکٹری کا یا کسی جو ہے وہ بزنس کاؤنر ہے شرح سوط بڑی ہے وہ اپنی ایمپلوائیز کو نکال دے گا تو فنڈی رائٹ آپ دیکھیں کہ اس طرح تو کئی چیزیں اس کے اندر لائی جا سکتی ہیں ایسی ہے لیکن بیٹ صاحب بات پھر وہی پہ آتی ہے یہ معاملہ ہے عوام اور عوام کے نمائندوں کے درمیان آئین نے اور ہمارے موڈن ایرہ میں امریکن کونسٹوشن کے بعد جو سارے آئین دنیا میں اس وقت زیادہ تر چل رہے ہیں ان کا نظام یہ ہے کہ پبلک اور پبلک ریپریزنٹیوز نے پبلک نے ان کو ایک کونٹیبیلٹی اور چک رکھنا ہے کہ آپ نے پولیسی جو بنائی جو آپ نے امپلیمنٹیشن کی وہ درست کی یا غلط کی اگر ٹھیک نہیں ہے الیکشن میں ان کو باہر نکالیں نئی لیڈرشپ کو لے کے ہیں اس کا نظام ہے اس کا کبھی بھی حل یہ نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے یہ بڑی خوفناک جو ہے اس کی نتائج آئیں گے اگر ہم یہ ہولڈ کرنا شروع کر دیں کہ عدالتیں آز خود پولیسی میٹرز کے اندر دخل دے فیصلے بھی دیں اور یہ بتائیں کہ لنڈنگ کتنے پہ ہونی چاہیے ریٹ کیا ہونا چاہیے ٹیکس کی اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے یہ معاملات عدالتوں کے پاس چلے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر حکومتیں ہیں تو پہلی تو بات ہے حکومتوں کے پاس تو کچھ رہے گا نہیں کوٹس کے پاس چلے جائیں گے اور کوٹس آر مطلب امریکہ یو ایس کے سپریم کورٹ کے بڑے ریکگنائز جائج ہیں جسٹس کلیہ وہ کہتے کہ کوٹ میں آپ نے کہا کہ سپریشن اور پار کنی ادارے اپنی اپنا کام کریں ایک عام جو شخص ہے وہ بچارہ پھر پستہ رہے کیونکہ کوئی چیک نہیں ہے سوائے جیسے آپ نے بتایا کہ الیکشن کے علاوہ اور اگلی گورنمنٹ کے اندر آپ کو پتہ عام شخص کو عام جو بندہ ہے اس کو اپنی دال روٹی کے اندر اتنا الجا دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ گورنمنٹ کی کون سی پولیزی کو تنقید کرے کس کس نا میں رکھیں اور اس کے کئی طریقے جو سب استعمال ہو رہے ہیں پروٹیسٹ ہے موویمنٹ ہیں پارٹی بنانا ہے یہ سارے سیاسی عمل جو ہیں یہ سائز ہو رہے ہیں اور یہ طریقہ رہتا ہے نہیں ایک سوال میرا یہاں پہ گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتے ڈالر اسویر سے مہنگا ہو گیا تھا پرانی گورنمنٹ نے فلان ڈسین کی ہوئے تھی اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس کی کیا پولیسی تھی کیا نہیں تھی لیکن اگر واقعی انہوں نے بات نیتی پہ کیا ہے تو ان کی سزا صرف یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں گورنمنٹ ان کے نہیں آئی گی ان کی اکاؤنٹ بیلیٹی آپ سمجھتے ہیں کوٹ میں کوئی نہیں یہ اکاؤنٹ بیلیٹی تو خیر اس طرح ہوگی بھی نہیں کوٹ میں تو ہم جو ڈسکشن کرے ہیں وہ تو یہ کہ کوٹ ان کے فیصلہ بدل کے اپنا فیصلہ دے دے پولیسی کے اوپر پر یہ پانی سر سے نکلنے والا ہے اس ملک میں ضرورت ہے گرینڈ نیشنل ڈائی لوگ کی تمام ادارے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے مفاظ اور اپنے اپنے موقف علیدہ رکھیں ملک کے لیے بیٹھ جائیں ابھی بھی وقت ہے ایک چارٹر بنائیں اس پہ دستخط کریں پاور کے معاملات لینڈنگ کے معاملات انٹرنیشنل ابلگیشنز کے معاملات دس سال کے لیے سب لوگ تیع کر جائیں اور بے شک عدالت کو اس کا حصہ بنایا جائے کوئی ہر جنی اس کے پاس اختیار ہے ریفرنسز کے طور پر جو پریزیڈنٹ کا ان کے پاس جاتا ہے بلکل اس چیز اس وقت چاہیے ہمیں بلکل ٹھیک دلنواز شیمہ صاحب بہت شکریہ دلنواز شیمہ صاحب اپنے خلاق کا اظہار کر رہے تھے ناظرین یہ بحیث جاری رہے گی کہ آم شخص کے لیے روٹی سستی ہو آم بچوں کو کھلانے کے لیے خوراک اور بنیادی سہولیت مجسر ہوں ultimately یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ زندگی اس کو آسان بنایا جائے ultimately یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ جناب وہ شرائع سودھ اس کو کنٹرول کرے کیا عدالتیں اس کے اندر انٹروین کر سکتی ہیں یا یہ گورنمنٹ پالیسی ہے جس کو گورنمنٹ ہی بنائے گی اور اگر گورنمنٹ پالیسی غلط بناتی ہے تو اگلے الیکشن میں اس کو لیکٹ نہیں کیا جائے گا تاظرین یہ ڈسکشن جاری رہے گی لیکن ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ قانون کی انفرمیشن جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہے کسی نئی موضوع کے ساتھ آپ کی حدمت میں اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ